اور محبت کے ساتھ ڈابتِ کتاب دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جگر گوشہ فاد عیسائیت استاذ العلماء والفضالاء حضور قبلہ السافت عملہ شان پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فریشہ صاحب تامت برکاتوں والعالیہ تامت فیوزوں والعالیہ نائے محتمی وشیخ الحدیث والتفصیر جامعہ فریدیہ صاحبہ آپ تشیف لاتے ہیں اپنے مدفوضاتِ آلیہ سے ہمارے ازہان و قلو کو مطور اور مرد برک فرماتے ہیں ذکرِ جائی کے ساتھ استقوار کیجئے اللہ 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 محمد چار یا راجی خدق مفری حضور قبلہ صاحب دوارشان پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مزر فری شاہ صاحب تیری امید میری امید مزر فری تیری امید میری امید مزر فری صدق اللہ 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 ہم سکھ ہم سکھی غاضری کو شرف کو بلیت سے سفراز فرمات جامعہ فریدیہ کے سالانہ جلسہ تقسیم اصنات کی آخر نشی سے جو اجتماعی دعا کی حوالہ سے تہجالی جاتی ہے اس میں ہم سب شاہد ہیں رب زجلال ہم سب کی حاضری کو شرف کو بلیت سے سرفراز فرمائیں حضور قبلہ بابا جی دامت پر اگرات آدی آپ کے فیضان سے ہم سب کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں چونکہ استفادہ دعا ابھی کچھ میر کے پا بابا جی قبلہ دامت برکات آلیہ کے ملفوزات کے ساتھ ہی شر ہونے وانی ہے تو اس مناسبت سے کہ رب زجلال بندوں کی درخت توجہ فرمائے مولا زندگی بسر کیسے کریں بڑی سادگی کے ساتھ جواب ملتا ہے فض گروہ نہیں تم مجھے یاد کر مولا تجھے یاد کریں تو کیا ملے گا فرماتا ہے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اذ گر کم تم مجھے یاد کرتے چلے جاؤ میں تمہیں یاد کرتا چلا جاؤ مولا تجھے یاد کریں کیا کیا ملتا ہے حدیث قدسی میں ہے میرا بندہ جب بھی خیال کرتا ہے ملتی خلوتوں میں سوچے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ جلوتوں میں یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں انا معاہو اذا سکرنی ان سکرنی فی نفس ہی سکرت ہو فی نفس و این سکرنی فی ملائن سکرت ہو فی ملائن خیر من ہو میرے بندے تو مجھے جلوتوں میں یاد کر میں تجھے اس سے پہتر جلوتوں میں یاد کروں گا تو خلوتوں میں یاد کر میں تمہیں یکتوائیوں میں یاد کروں گا اور دیکھ کے تیرا مقام یہاں تک ہو جائے گا جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تقربتو الیہ زرا ان اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے کروں کے سمندر تھا چھے مارنے لگ جاتا ہے وہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے میں ایک قض آگے بڑھ کر اس بندے کا استعمال کیا کرتا جب میرا بندہ ایک قض آگے بڑھتا ہے تقربتو الیہ با عن ورماتا میں تنہوں ہاتھوں کے کشحات نہیں جو اس کی شام کے لائق ہے اس کی شام کے لائق ہے اللہ جلال ہو اتنا آگے بڑھ کر اس دیوانے مستانے ذکر کرنے والے پروانے کا استقبال کیا اور یہاں رکھ کر میں بڑے زوق سے کہتا ہوں جامعہ فریدیہ میں اجتماعی دعا کے برس جانے والوں ایک تک بندے کا زوق کہتا ہے میں کہتا ہوں قائدہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کشام کشام بڑھ رہے ہیں بندے اللہ تیرے استقبال کے لئے کرتا تیرا استقبال کر رہا ہے جو اس کی شان کرائیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ان اتانی یمشی اتائیتو ہر والا تن جب میرا بندہ آہستہ آہستہ چل کر آ رہا ہوتا ہے میری رحمت میں اور بھی جوش آ جاتا ہے کرم کے سمندر تھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے میرا بندہ آہستہ آہستہ چل کیا رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی در دور دگا کر آ جایا کرتا ہر تکبیر ہر رسال جامعہ فرید یا میری آقا فرماتا ہے جو شخص کھاتا پیتا ہے مول اڑاتا ہے ذکر الہی سے دور میری آقا فرماتے ہیں چلتا پھرتا ہوا مرتا دیکھنا ہوتا اسے بندے کو دیکھ وہ شخص جس کی نبزیں رک گئیں آنکھیں پتھا گئیں اس کے چہرے پر نام کی پیلا ہٹا گئیں لوگ کہتے ہیں مر گیا لوگ کہتے ہیں مر گیا مگر میرے رب فرماتا ہے خبردار اسے مردہ مت گہ اس کی ساری زندگی میری یادوں میں گزر گئی اس کی سوحیں میری یادوں میں گزر گئی اس کی شام میری یادوں میں گزر گئی یہ بندہ مسرسل میری یادوں میں رہا اب میں رب ہو کر مر کر بھی زندہ ہے اور ملتا کیا ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں دون تک پھرتے ہیں کہ اللہ اللہ کہاں ہو رہی ہے اللہ اللہ کہاں ہو رہی ہے اللہ کو یاد کہاں کیا جا رہا ہے فرشتے وہاں پر جلوہ فکر ہو جا گئے چتنے لوگ بیٹھے ہوتے ان پر رحمت کے پروں کو بچھا دیا کر پھر یہ فرشتے جب جلال کی طرف آپ تنے نمائندہ گروہ کو بھیجتے ہیں جاؤ اللہ کو ریپورٹ دیش کر فرشتے جاتے ہیں کہتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتے اس کہتے ہیں مولا وہ چار کام کر رہے ہیں وہ چار کام اور محبت سے کہتا ہوں ذرا اپنے آپ کو طلو وہ ہی چار کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم اجتماعی تو ہم اب بھی کر رہے ہیں چار کام کیا کر رہے ہیں نمبر ایک مولا وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں اور یہاں ہم بھی بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں مولا تیرا شکریہ وہ دعا کا چہتا دیا تیرا شکریہ بل لیل کی صرف والا دیا مولا تیرا شکریہ ماں زاغ البسر کے کاجر والا دیا مولا تیرا شکریہ وما رمیتا از رمیتا ولیکن نمہ رمیتا کی پھینک والا دیا مولا تیرا شکریہ وہ محبوب عطا کیا کہ جب خاری برطر میں اگلیوں کو رکھتا ہے پانی کے چشم جانی کر دیتا مولا تیرا شکریہ ایسا محبوب عطا کیا جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے سینے کو چین کے رکھ دیتا مولا تیرا شکریہ جو ایسا محبوب عطا کیا جو دھوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتا ہے وہ پلٹھا کر دیا کرتا ہے لعب دہل کو کھاری کوئے میں ڈالتا ہے تو مٹھا کر کے رکھ دیتا ہے سلمہ بال اقویٰ کی پلی پر لگاتا ہے اسے ٹھیک کر کے رکھ دیا کرتا ہے اور علی مرتضی شیر خدا رضی کیا کہ جب قبر میں سب چھوڑ کر آ جائیں گے استقبال کے لئے محبوب کھڑا ہو گا مولا در شکریہ ایسا محبوب عطا کیا جب قیامت کی چل چلاتی ہوئی تھوک ہوگی انہ شمس تدرو یوم القیام حتی ینتہی العرق الى نصب العذنک نصب العذنک وہ سورج قریب آجائے گا سورج قریب آجائے گا قریب آجائے گا لوگوں کا پسینہ پہتا ہوا ان کے آدھے کانوں تک چلا جائے گا گرے گے کیا در بدر پہ جائیں گے در بدر پہ جائیں گے بابا آدھم بخشش کی بھیک حکموں کا آگے پیارے نوح بخشش آگے جاؤ آگے جاؤ لطف کی بات یہ ہے کہ مولا ترا شکریہ ایسا محبوب عطا فرمایا کہ ہم اس کے آستانے میں پہنچے کے بعد میں مگر وہ اپنے کالی کالی ظلفوں کی گھٹاؤں کے ساتھ اپنے بہی انجوہ کے لبوں کے ساتھ بدہا کے مکھرے کے ساتھ وہ ان گناہگاروں کا خود انتظار فرما رہا ہوں ہم شکریہ دا کر رہے یعزمون آلہ ویدلون کتاب مولا وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے اور کیا کر رہے مولا تیسرا ایک اور کام بھی کر رہے ہیں ویسلون علا نبی کا مولا وہ جی طرح کالی کالی زرفوں والا محبوب ہے اس محبوب اس کائنات کے آقا کی باقر میں قرود و سلام کے گزریں پیش کر رہے ہیں یہ تین کام برا بور کر رہے اور چوتھا کیا کام کر رہے ہیں ویسلون لآخرت ہم بد یا سادہ سادہ ترمہ یہ ہے کہ یا اللہ وہ تیری بارگاہ ہمیں اجتماعی دعا کر رہے ہیں یہ تجمہ میں نے پہلی مرتبہ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ذکر تو کیا مگر یہ نہیں ویسلون اکا ویسلون اکا لدنیا ہم وآخرت ہم مولا وہ خالی نہیں بیٹھے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر وہ تیری بارگاہ سے پشش کا سوال کر رہے ہیں یہ چار چیزیں درگار کرنا چار چیزیں اور یہ ہی چار کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کے چچے کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضور کے ذات پر درود و سلام کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ روگی بارگا سے ہاتھ پر دعا بھی مان ہے ایک لنگر وہ ہے جو فرید الدین کا لنگر مدر پک رہا ہے ایک لنگر وہ ہے جو رب جلال عرش مولا سے ان غلاموں کے لئے بھیج رہا ہے اور یہ بات یہ بات مظہر خرید اپنی طرف سے نہیں کر رہا اللہ جلال کو ارشاد فرماتا ہے حفو ہم رحمتی جہاں پر یہ چار کام ہو رہے ہیں میری نیم تو کچچا ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے میرے نبی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے جہاں پر میری بارگاہ میں دعاوں کو مانگا جا رہا ہے جاؤ میں رب ہو کا رکم دیتا ہوں یہ میرا لنگر لے جاؤ لنگر لے جاؤ ہر شخص اپنے پہنچ کا مطابق جیسے ہم لنگر اپنی پہنچ کا مطابق کرتے ہیں یہ آج رب کا لنگر آ رہا ہے اور میں بڑے پیار سے محبت سے اور خدا کی قسم میں کہتا رب کا لنگر آ رہا ہے دنیا اسلام سے تعلق رکھتے والو آؤ رب کا لنگر کیا ہے اور مطابق رحمت یاؤ یہ میری رحمت کی چادر لے جاؤ رحمت کی چادر لے جاؤ اور جتنے لوگ اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان سب پر میری رحمت کی چادر تند فرشتے آنے لگتے ہیں فرشتے آنے لگتے ہیں رک جاتے ہیں اب کیا ہو گیا ایک فرشتہ کہتا ہے مولا مولا ان بندوں کے اندر جن پر تو اپنی رحمت کی چادر کا حکم فرما رہا ہے ان میں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو گندہ ہے غلط کار ہے بد کردار ہے بے حیاء ہے خطا کار ہے مولا بتا اس کا کیا کر نا ہے اس کا کیا کرنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجازت دے دے اس ایک بندے کو چھوڑ کر توں کہ تیری چادر بڑی طہارت والی پاکیزہ چادر ہے وہ کہیں لتھڑنا چاہے اس بندے پر نہ آجائے مولا تو حکم دے دے کہ اتنا سا بندہ چھوڑ کے پاکیزہ پر چادر دے دے ہو سکتا ہے کہ اس لیے پوچھ رہے ہوں کے ساتھ اس کی بھی اجازت لی مولا اس کا کیا کرنا ہے اللہ فرماتا ہے جمل سنن امور جلسا امور جلسا لا یشقا جلیس ہم میرے فرشتہ وہ گناہ گار ہے ایار مکار ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے وہ صفاقی گیتوں پہ جانے والا بے غیر دی دروازے پہ جس سکھ دے لے والا وہ بندہ تو غلط کار ہے مگر دیکھونا بھی بیٹھا کہاں ہے بیٹھا کہاں ہے بیٹھا کہاں ہے بیٹھا نیکوں میں ہے وہ گندہ ہے بیٹھا بے حیاء ہے بیٹھا حیاء والوں میں میں اعلان کرتا ہوں جہاں میں نے بخشش کے پرمانے انہیں عطا کر دی ہیں میں نے اس دو نمبری بخشش کا پرمانہ عطا کر دیا نارا تکبیر نارا رسال کیا میں آخری دیا اللہ اللہ کرو اللہ زبان سے بھی اللہ اللہ یہ بھی ذکر الہی دل سے بھی اللہ اللہ یہ بھی ذکر الہی آزاد جوہر ہاتھ پاؤں قوت شام لامس سومنے والے قوت کام بعد میں کرے پہلے مشورہ اللہ سے دے آن پھر مولا اٹھ سکتی ہوں جیسے تیری رضا مولا سماعت آگے بڑھ سکتی ہے جیسے تیری رضا قوت لامس چھونے والے قوت مولا یہاں پر آگے بڑھا دوں مولا جیسے تیری رضا مولا قدموں کو چلا کر اس اڈے کی طرف لے جاؤ مولا جیسے تیری رضا بڑھا رب کی وزا کا اتنا اتنا طالب ہوتا ہے چلوتوں میں اس کا طالب ہوا کرتا ہے خلوتوں میں اس کا طالب ہوا کرتا ہے اور جب بندے کی پہنچ یہاں تک ہو جاتی ہے حتی حتی یہ حدیث حدیث خود سی صحیح حین کی روایت حتی حتی احبہ ہو اب تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا تجھے پہلے مجھ سے پیار تو پوچھا کرتا تھا مولا بتا کرو نہ کرو اب مجھے تجھ سے پیار ہو گیا فَإِزَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يَنْسُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتُهَا فَرِجْرَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِزَا سَأَلَنِي لَعُوْتِيَنَّهُ وَإِزَسْتَعَادَنِي لَوْعِذَنَّهُ جب رب زلجلال بندے کا بن جایا کرتا ہے وہ برماتا ہے اب کان تیرے ہیں سماعت میری ہے آنکھ تیری ہے دیکھنا میرا ہے ہاتھ تیرے ہیں اکرنا میرا ہے قدم تیرے ہیں علمیتی ہوئی طاقت وہ میری ہے اب تیرا مقام یہاں تک ہو گیا اِزَاسْتَعَلَنِي لَعُوْتِيَنَّهُ وَإِزَسْتَعَادَنِي لَوْعِذَنَّهُ اب تو مانتا چلا جاؤ میں رب ہو کر تیری جھولی کو پھرتا چلا جاؤں اِزَاسْتَعَلَنِي اور میں اِزَاسْتَعَلَنَا جَهَاں عمیشہ غاوہ جی کی بیانے دعائیں مانگی حطلوں کے لئے بے گانوں کے لئے